ریڈیو پاکستان کے کتنے ہی پینچنرز اور ان کے خاندان فاقا کشی پر مجبور ہو گئے ہیں اور ایسی متعدد ریپورٹیں سامنے آئی ہیں جہاں بزرگ پینچنر بھیک مانگ رہے ہیں ایسے میں پاکستان کے ایوانے والا سینٹ میں ایک مرتبہ پھر ریڈیو پاکستان کی مالی مشکلات کے بارے میں بات کرتے ہوئے سینٹر عرفان الحقصدیقی نے کہا کہ انہوں نے یہ معاملہ وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا کے ساتھ اٹھایا ہے انہوں نے واضح کیا کہ سرکاری ریڈیو دنیا بھر میں کہیں بھی تجارتی ادارہ نہیں ہوتا یہ پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز یا پاکستان سٹیلز مل کی طرح پیسہ کمانے والا ادارہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ریڈیو کو ہمیشہ سرکاری خزانے سے فنڈز ملتے رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں تک کہ بی بی سی بریٹش بروڈکاسٹنگ کارپریشن بھی ریاست سے فانڈ حاصل کرتی ہے اور لائسنس فیز وصول کرتی ہے عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ پاکستان میں ریڈیو پاکستان کی لائسنس فیز کافی عرصے سے ختم کر دی گئی تھی اور اب سرکاری نشریاتی ادارے کے پاس حکومتی فنڈنگ ہی واحد ذریعہ رہ گیا ہے ریڈیو پاکستان کے حاضر سرویس اور ریٹائیڈ ملازمین کی مالی پریشانیوں سے نبٹنے کے لیے ایک طریقے کار وضع کرنے پہ انہوں نے زور دیا اور کہا کہ ملازمین اور پینشنرز کئی ماہ سے اپنی تنخواہوں اور پینشن کے منتظر ہیں ایوانے والا میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور ریڈیو پاکستان کے غریب ملازمین اور پینشنرز کی مدد کی جائے سینیٹر سید وقار مہدی نے ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے مسائل کو تجیحی بنیادوں پر حل کرنے پہ زور دیا انہوں نے تجویز پیش کی کہ ریڈیو لائسنس فی فوری طور پر بحال کی جائے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ریڈیو پاکستان سے طویل تعلق رہا ہے اور ان کے یہ خیالات اسی تعلق کے باعث ہیں لیکن مجھ جیسا نشریات کا طالب علم یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں جو موجودہ حکومت کی بانی جماعت ہے وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات بھی مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ محترم عرفان صدیقی کی بات خود ان کی جماعت کے وزراء بھی نہیں سنتے عرفان صدیقی صاحب اسحاق ڈار کو بھی بریب کر کے ضرور بتائیں کہ ریڈیو پاکستان کمرشل ادارہ نہیں قومی ورسے کا ادارہ ہے جو صبح سے شام تک حکومت کے لیے کام کرتا ہے ایسی حکومت کے لیے جو ریڈیو اور اس کے ملازمین اور پینجنرز کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی تف برتو اے آسمان ایک ایشو جو میں نے ابھی وزیر معمولکت سے ڈسکس کیا ہے وہ ہے ریڈیو پاکستان کا ریڈیو پاکستان دنیا بر میں کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہوتا ہے کوئی پیسے کمانے والا ادارہ نہیں ہوتا ہے یہ پی آئی اے بھی نہیں ہے یہ سٹیل مل بھی نہیں ریڈیو کو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے بی بی سی بھی گورنمنٹ فنڈنگ سے چلتا ہے اور لائسنس ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی کبھی ریڈیو کا ایک لائسنس ہوا کرتا تھا ہمیں ٹریفک والے روک کے دیکھتے تھے کہ یہ لائسنس دکھائیں جی ریڈیو کا ہے یا نہیں اب نہیں ہے اب نہیں ہے اور ذریعہ آمدنی صرف حکومتی مدد رہ گئی ہے جو حکومت کے پاس وہ جو ایک معاورہ ہوتا ہے نا جی کہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا تو یہ تو ہمارے ہمارے یہ دوست جو ہیں یہ ہمیں گنجا کر گئے ہیں گنجی کو ایک ایک بال معیشت کا نوچ کے اسے گنجی کر گئے اور اب یہ کہتے ہیں یہ نہائے بھی اور نچوڑے بھی اور بال سنوارے بھی اور بال بنائے بھی اور خوبصورت بن کے ہمارے سامنے آکے بیٹھے بھی آنکیو جی آخری بات در ریڈیو کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی ایک میکنزم تجویز کروں گا لیکن اس ایوان کے سامنے میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کئی مہینوں سے پنچن نہیں مل رہی تنخائیں نہیں مل رہی یہ بات حکمتی ہے یا بات انتظامی ہے یا بات نظمی ہے یا فنڈز کی کمی ہے یہ کیا ہے جو بھی ہے اس پہ ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی جو مظلوم لوگ ہیں ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے